بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کا راج ہے قانون کی پاسداری ختم ہو چکی ہے آئین کو کتابوں میں محدود کر دیا گیا ہے کل آپ نے دیکھا پی ٹی آئی سن کے صدر حلیم عدل شیخ کو کس طرح بلا جواز گرتار کیا گیا آئی کورٹ سن کے چیف جرسٹس کی زمانت ملنے کے باوجود تمام کیسز میں زمانت ہونے کے باوجود پولیس نے ہائی کورٹ کے دروازے سے کس طرح اکواکاروں کی طرح حلیم عدل شیخ کوٹ آیا جس کی ہم پور زور الفاظ میں مذہبت کرتے ہیں اور چیف جسٹس آف سن ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پولیس کے اس گرفتاری بلا جواز گرفتاری کا فلفور نوٹس لیں اور حلیم عدل شیخ کی رہی کا حکم دیں کیونکہ پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد ایک دوسرا جھوٹا مقدمہ قائم کر کے اس میں بھی اس علی مدل شیخ و دیگر کو نامزد کیا ہے یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ایک طرح کی بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے پاکستان میں عوام کو ایک طرف مہنگائی کی دلدل میں پیس دیا گیا ہے عوام کو دوک کی روٹی مویسر نہیں ہے دوسری جانب یہاں پہ سیاسی استحقام ختم ہو چکا ہے جب تک سیاسی استحقام بحال نہیں ہوگا پاکستان کی محیشت بھی بحال نہیں ہوگی ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومان وقت سے کہ وہ ہوش کے ناکھن لیں اور عوام کی عواموں کے مطابق پاکستان کو چلنے دیں اور ہم فل فور مطالبہ کرتے ہیں حلیم عدل شیخ کو ریاہ کیا جائے ورنہ یہ تحریک ہم چلائیں گے احتیاج بھی کریں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے انشاءاللہ عدالتیں ہم سے انصاف کریں گے